بھائی سواگت ہے آپ سبھی کا چننی سوپر کنگز اور پنجاب کنگز کے بیچ میں آئی پیل دوزار چوبیس کا میچ نمبر انچاس کھیلا گیا اور اس مقابلے میں پنجاب کنگز نے بہتی شاندار طریقے سے میچ اپنے نام کر لیا پنجاب کنگز ساتھ وکٹ سے یہ مقابلہ جیتنے میں کامیاب ہوا ہے پنجاب کنگز کے لیے پہلے گن باز جو ہے سٹار رہے ہیں اور پھر اس کے بعد رائیلی روزو اور جانی بیرسٹو نے گذب کی پاریاں کھیلی فنشنگ ٹچز بھی اس میچ میں پنجاب کے بلے بازوں نے دیئے ہیں سشانک سنگھو یا پھر سیم کا رن دونوں نے ہی فنشنگ ٹچز دیئے ہیں دونوں ہی بلے باز حالانکہ بہت زیادہ تیز گتی سے وہ رن نہیں بنائے لیکن میچ جو ہے وہ لگ بھگ جیت گئے تھے اور مقابلہ جو ہے وہ پنجاب رائیلی روزو کی بلے بازی کے دم پر جیت گئی تھی بس آپ چارکتائے رہ گئے تھے بہت میریکل اگر کچھ ہو جاتا تو پھر شاید میچ میں کچھ ہو پاتا لیکن ہائلائٹ دے رہے آپ کو اس ویڈیو میں تو سب سے پہلے آپ کو بتائے کہ بھائی ٹاوز جو ہے پنجاب کنگس نے اپنے نام کیا تھا پنجاب کنگس پہلے بازی کرنے کا فیصلہ کرتی ہے سی ایس کے کو بلے بازی کے لیے آمتریت کرتی ہے سی ایس کے کے لیے جن کے رہانے 29 رن بنا کر آؤٹ ہوئے 24 گیندوں کا سامنا کیا شیوم دوبے آج جو ہے گیند سے ایک وکیٹ لینے میں کامیاب ہوئے لیکن بلے سے زیادہ کچھ خاص نہیں کر پائے پہلی گیند پر گولڈن ڈک ہو گئے رویندر جڑے جو کی بات کرے تو بھائی دو رن بنا کر وہ آؤٹ ہوئے ہیں اور آؤٹ ہوئے سامی ریز بھی 21 رن بنا کر 23 گیندوں کا سامنا کیا ایک چوکا وہیں بات کرے روت راج گائی کواڑ کی تو بھائی کپتان روت راج گائی کواڑ جو ہے 62 رنوں کی پاری کھیلتے 162 رن سی ایس کے بناتی ہیں پنجاب کنگس کی گیند بازوں کی بات کرے تو پنجاب کنگس کی گیند بازوں میں ہرپریت براج 17 رن خرچ کرتے چار اوور میں اور دو وکیٹ ان کو ملا ہے وہیں راحل چہر کی بات کرے تو راحل چہر چار اوور میں سولہ رن خرچ کرتے اور دو وکیٹ وہ بھی لے جاتے 163 رن کی ضرورت تھی پنجاب کو اس مقابلے کو جیتنے کے لیے پرپسیمرن سنگھ جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ بھائی پچھلے مقابلے کی فارم جو ہے اور اس سے پچھلے مقابلے میں بھی اچھی فارم تھی اس فارم کو برقرار رکھے اور ایک اچھی پاری کھلے اور ایک اچھی سٹارٹ دے پنجاب کو لیکن وہ آؤٹ ہو جاتے ہیں لیکن پھر اس کے بعد جانی بیرسٹو اور رائیلی روزو اگر آپ لوگ ہمارے ویڈیو کو فالو کرتے ہیں فینٹسی والے تو ہم نے آپ سے کہا تھا کہ رائیلی روزو جو ہے کہ اچھی پاری کھیلیں گے جانی بیرسٹو نرنائک پاری کھیلیں گے رتراج گائکوارڈ کو لے کر ہم نے کہا تھا چہر بندھو چہر بندھو کو لے کر کہا تھا دیپک چہر تو خیر چھوٹی لوگ ہیں دو ہی گیند کر پائے لیکن پھر بعد میں راہل چہر کی بات کریں تو بھائی راہل چہر نے دو وکیٹ لیا تو بھائی اگر آپ ہمیں فالو نہیں کرتے ہیں اگر آپ ہمارے ویڈیوز نہیں دیکھتے ہیں تو بھائی اس میں آپ ہی لوگوں کا نقصان ہے لیکن ہم نہیں چاہتے کہ آپ لوگ نقصان جھلیے کاریب بیس تیس لوگ بیس تیس ہزار لوگ معافی چاہوں گا بیس تیس ہزار لوگ on an average ویڈیو دیکھ رہے ہیں فینٹسی والی اور مالا مال ہو رہے ہیں لوگ ہمیں کمنٹ کر کے بتا رہے ہیں لوگ ہمیں پرسنلی بھی بتا رہے ہیں اور لوگ جو ہے کالز بھی کر رہے ہیں ہمیں لگاتار جو ہے ہماری فینٹسی والی ویڈیوز جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں اور وہ دھیر سارے پیسے کمارے ہیں دھیر سارے فینٹسی پوائنٹس کمارے ہیں کیونکہ ہم آپ کو ایک دو نہیں بلکہ چار ٹیم بتاتے ہیں چانسیہ سوتے ہیں ایک بار پھر سے آپ کو ہم اس ویڈیو میں بتا دیتے ہیں بھائی کی میچ میں کیا کچھ ہوا ہے تو سب سے پہلے اگر آپ کو بتائے تو بھائی یہ مقابلہ جو ہے میچ نمبر 49 تھا اور اس مقابلے کی اگر ہم بات کریں تو بھائی سی ایس کے اور پنجاب کے بیچ میں یہ مقابلہ کھیلا گیا تھا اور اس مقابلے میں سی ایس کے کی ٹیم جو ہے وہ ہار جاتی ہے سی ایس کے کی ٹیم ہار گئی ہے پنجاب جو ہے سات ویکٹ سے اس مقابلے کو جیتنے میں کامیاب ہوئی ہے پنجاب کی ٹیم سات ویکٹ سے اس مقابلے کو جیت گئی ہے سب سے پہلے بتائیں تو ٹاوس پنجاب نے اپنے نام کیا تھا ٹاوس جیت کر پنجاب کنگز نے پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا پنجاب کے جو گیند باز ہے وہ اس فیصلے کو کپتان سیم کرن کے فیصلے کو بلکل صحیح ٹھہرا دیتے ہیں اور ایک دم صحیح ٹھہراتے ہوئے ہرپرید برار اور کیا کہتے ہیں اپنا راحل چہر مافی چاہوں کا راحل چہر کا نام یاد نہیں آرہا راحل چہر اور کگیسو ربارہ جو ہے بھائی راحل چہر اور ہرپرید برار دو دو ویکٹ لیتے ہیں سترہ رن چار اوور میں ہرپرید برار کھرچ کرتے ہیں اور سولہ رن چار اوور میں کھرچ کرتے ہیں راحل چہر دونوں ہی گیند باز دو دو ویکٹ لیتے ہیں کگیسو ربارہ اور ارشدیب سنگھ ایک ایک ویکٹ دلاتے ہیں ایک ایک سفلتہ دلاتے ہیں پنجاب کنگز کو سیم کرن خود کپتان جو ہے کوئی ویکٹ نہیں لے پائے تین اوور میں سہتیس رن کھرچ کرتے ہیں اور ویکٹ لیس اگر ہم بات کریں تو ویکٹ لیس گئے ہیں ہرشل پٹیل بھی ایک اوور میں بارہ رن اور اس کے بعد پھر وہ گیند بازی نہیں کیا اب بات کریں ایک سو باسٹھ رن ون سکسٹی ٹو بیس اوور کے اپنے کوٹے میں جو بیس اوور کا کوٹا ہوتا ہے ایک ٹیم کو جو ملتا ہے بیس اوور کے گیم میں آئی پیل دوہزار چوبیس کی اگر ہم بات کر رہے تو بھائی بیس اوور کے اپنے کوٹے میں چیز میں اگر آپ دیکھو گے تو بھائی جانی جانی بیرسٹو بھائیہ جانی بیرسٹو نے 42 43 رنوں کی پاری کھیلی غزب کی پاری کھیلی 30 گیندوں کا سامنا کر کے 46 رنوں کی پاری کھیلی 153.33 کی سٹرائک ریٹ والی پاری سات چوکے اور ایک سکس ان کے اس پاری میں ہم نے دیکھا وہی بات کریں رائیلی روزو کی تو بھائی رائیلی روزو نے بھی 40 پلس کا یوگدان دیا ہے آؤٹ ضرور وہ ہو گئے بعد میں 43 43 رن انہوں نے بنایا 23 گیندوں کا سامنا ایک سو چیاسی تشملہ 96 کی سٹرائک ریٹ بھائی غزب کی پاری کھیلی رائیلی روزو بھائی ہمیں یقین تھا ہم نے ہمارے ویڈیو میں کہا تھا آپ لوگوں سے کہ بھائی رائیلی روزو پر آپ داؤ لگائیے گا رائیلی روزو جو ہے آپ کو نراش نہیں کریں گے اس مقابلے میں رائیلی روزو نے 23 گیندوں میں 43 رنوں کی پاری کھیلی زبردست پاری کھیلی اور بھائی صاحب رائیلی روزو نے جو پاری کھیلیے وہ پاری بہت ہی شاندار بہت ہی دھانسو پاری زبردست پاری تو بھائی اس مقابلے کے اگر ہم بات کریں تو رائیلی روزو چمکے اور چمکے ہیں مہیا جانی بیرسٹو جانی بیرسٹو نے بھی غزب کی پاری کھیلیے اور دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ بھائی اب یہاں سے کس موڈ جو ہے جاتی ہے ٹورنامنٹ ٹورنامنٹ کس موڈ تک پہنچتی ہے بھائی دیکھیں اگر آپ ہمیں فالو کر رہے ہیں تو بھائی ہم آپ کا نقصان نہیں ہونے دیں گے کیونکہ ہم نے ہماری ایک ٹیم میں دیکھے آپ کو روتراج گائیکوارڈ کہا تھا کہ بھائی کیپٹن بنائیے سشانگ سنگھ نے آج اچھی پاری کھیلے سشانگ سنگھ نے اچھی پاری کھیلیے وہ ہماری ٹیم میں ہے جانی بیرسٹو ہماری ٹیم میں ہے اس کے بعد اگر آپ دیکھو گے شیوام دوبے نے ایک وکیٹ لیا وہ ہماری ٹیم میں ہے موین علی نے بھی ٹھیک تھا کی پاری کے لیے وہ ہماری ٹیم میں ہے ارزدیب سنگھ نے ایک وکیٹ لیا وہ بھی ہماری ٹیم میں ہے تو بھائی اگر آپ ہماری ٹیم دیکھو گے تو ٹیم ہماری بہت ہی زبردست ہم نے آپ کو بتائی تھی ہم آپ کو لگاتار کہہ رہے دیکھیں ہم نے آپ کو رائیلی روزو کو بھی رکھنے کے لیے کہا تھا ٹیم میں رائیلی روزو بھی اچھا انہوں نے پرفرم کیا ہے اور بھائی صاحب آپ لوگ مالا مال ہو گئے ہوتے مالا مال ہو گئے ہوتے آپ لوگ اگر آپ لوگوں نے ہماری سن کر یہ ٹیم بنائی ہوتی تو آپ لوگ مالا مال ہو گئے ہوتے کیونکہ ہم نے آپ سے کہا تھا میں چاہوں گا کہ جو ہماری ٹیکنیکل ٹیم ہے ان سے میں چاہوں گا کہ بھائی وہ یہ سکرین شوٹ جو ہے ہم نے آپ سے کہا تھا روتراج گائیکوارڈ کو کیپٹن بنائیے رائیلی روزو کو وائس کیپٹن بنائیے ٹیم دیکھئے بھائی صاحب ٹیم دیکھئے رائیلی روزو کو کیپٹن اور وائس کیپٹن ہم نے آپ سے کہا تھا بھائی زبردست زبردست بھائی ہم لگاتار آپ لوگوں سے کہتے لگاتار ہم آپ لوگوں سے کہتے کہ بھائی ہمیں فالو کریے اور اگر آپ لوگ ہمیں فالو کرتے تو بھائی آج جو ہے آپ کی بللے بللے ہو گئی ہوتی کیونکہ بھائی ہم نے آپ سے اس مقابلے کے لئے کہا تھا کہ آپ جو ہے ٹیم بنائیے اور ابھی تھوڑی دیر میں تھوڑی دیر میں تھوڑی دیر میں ہم آپ کو جو ہے وہ screen shot بھی share کریں گے جو ہم نے آپ سے کہا تھا کہ بھائی ۔ رائلی روزو کو وائس کیپٹن روتراج گائکوارڈ اور رائلی روزو کیپٹن وائس کیپٹن جو ہے میں چاہوں گا کہ بھائی دیکھئے یہ سکرین شوٹ جو ہے میں ابھی آپ لوگوں کو شیئر کرتا ہوں اور بھائی تھوڑا سیریس ہو جائیے تھوڑا سا سیریس ہو جائیے بھائی اور سیریس ہو جائیے آپ لوگ اور بھائی زبردست طریقے سے ہم یہ ہو گیا دیکھیں تھوڑی سی تیکنیکل گلیچ آ رہی ہے میں یہاں پر آپ لوگوں کو سکرین شوٹ شیئر کر رہا ہوں دیکھئے میں نے بھیج دیا ہے گروپ میں بھیج دیا ہے گروپ میں بھیج دیا ہے اوکے تو پھر بھائی دیکھیں لگا تار دیکھیں یہاں پہ کرشنا بھائی ادھر گرافکس سمال رہے تھوڑا سا اور اب بھی دیکھیں اسی live میں ابھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ بھائی ہم نے آپ کو کہا تھا ہم نے آپ سے کہا تھا کہ رائیلی روزو علاقی دیکھیں کچھ players جو ہے چلے نہیں چلے والی بات ہے لیکن اگر آپ اس ٹیم کو دیکھو گے تو بھائی اس ٹیم میں روتو راج گائی کا چھوام دوبے نے ایک وکیٹ لیا بھائی وہ ٹیم بھائی صاحب میں نے کاش میں نے بھی بنا لی ہوتی ٹیم کاش میں نے بھی ٹیم بنا لی ہوتی جھوٹ نہیں بولوں گا آپ لوگوں سے اس کے ٹیم میں نہیں بنا پایا تھا اور بھائی صاحب کاش بنا لی ہوتی بھائی مرسیڈیز سامنے کھڑی ہوتی ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اگر آپ لوگ ہمیں نہیں فالو کرتے ہیں تو پھر بھائی آپ لوگوں کا اس میں لوس ہے زبردست طریقے سے ہم آپ کو ٹیم دیتے ہیں ہم لگاتار آپ لوگوں کو ٹیم ہم بتاتے ہیں ابھی دیکھیں تھوڑی دیر میں تھوڑی دیر میں ہم آپ کو یہاں پر بتا رہے ہیں دیکھیں یہ ٹیم ہم نے آپ کو بتائی تھی یہ ٹیم ہم نے آپ کو بتائی تھی دیکھیں آپ پرف سیمران سنگھ اس کے بعد روتراج گائی کوارڈ کیپٹن وائس کیپٹن رائیلی روزو دیکھ لیجئے دھیان سے کوئی چھل نہیں کوئی کپٹ نہیں ویڈیو جا کر دیکھیں آپ لوگ ویڈیو جا کر دیکھ سکتے ہیں فینٹسی والی دو دن پہلے یہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے دو دن پہلے کی ویڈیو جا کر دیکھیں اس کے بعد اگر آپ دیکھو گے شیوام دوبے نے ایک ویڈیو نکال کر دیا ہے جن کے رہانے نے اچھی پاری کھلیے ہرچل پٹیل چلیے ویڈیو لیس رہے لیکن عرشدیپ سنگھ ویڈیو انہوں نے لیا ہے اگر آپ بہت اوپر کے رینک میں نہیں ہوتے تب بھی کیپٹن وائس کیپٹن دونوں ہی آپ کے سپر اوپر ہٹ اور اگر آپ نے یہ ٹیم بنائی ہوتی نشت طور پر آپ جو ہے مالا مال ہو گئے ہوتے آپ دیکھیں مطلب ضروری نہیں ہے کہ بھائی کروڑوں میں وننگ ہو یا پھر بہت زیادہ بڑا رینک آ جائے لیکن ہاں اتنا ہے کہ بھائی جتنے آپ نے انویسٹ کی ہوتے اس سے آپ اچھے خاصے پروفٹ کما سکتے تھے یہاں پر جانی بیرسٹو کو لے کر بھی ہم نے آپ سے کہا تھا کہ جانی بیرسٹو آپ لے لیجئے گا اگر آپ نے اسی ٹیم میں کیپٹن وائس کیپٹن میں جانی بیرسٹو ایڈ کر لیا ہوتا جو ہم نے آپ کو کومبینیشن دیا اگر آپ دیکھیں گے اس ویڈیو کو تو ہم نے کہا تھا کہ جانی بیرسٹو بھی کیپٹن وائس کیپٹن کے چوئیس ہے اگر آپ نے مکس کر کے ٹیم بنائی ہوتی تو بھائی آج جو ہے مرسیڈیز آپ کے گھر کے سامنے ہوتی اگر میں نے ٹیم لگائی ہوتی تو کچھ نہ کچھ تو میرے گھر کے سامنے بھی ہوتی خیر آہ کوئی بات نہیں آہ جو بیٹ گئی سو بات گئی آہ اس پر زیادہ ماتھا پچی کرنے کی کوئی ضرورت ہے نہیں ہم آپ کے لئے لگاتار ایسی ٹیم بناتے رہیں گے لگاتار آپ کو مالا مال کرتے رہیں گے بس ہماری ایک ہی گزارش ہے آپ سے کہ بھائی ہماری محنت ہم پوری کریں گے لیکن بھائی اگر آپ نہیں دیکھو گے تو پھر کیا فائدہ ہے بھائی ٹیم بنا کر آپ نہیں دیکھو گے تو فائدہ ہی کیا ہے تو بھائی آپ لوگ اسے گزارش ہے آپ لوگ ویڈیو دیکھا کریں فینٹسی والی اور ٹیم بنائیں ٹیم بنائیں اور دیکھیں بھائی ایسا